سب سے پہلا کورس تالیم دین کورس ہے جو کہ تقریباً ڈھائیس سال کے عرصے پر محیط تھا اور جو کہ چودہ جون دوہزار اکیس میں شروع ہوا ہفتے میں چار دن اس کی کلاس ہوتی ہیں منڈے ٹو تھرزڈے جس کی ٹائمنگ نائن ٹو ون ہے اور جس میں مختلف سبجیکٹس کو یعنی ترجمہ تفسیر تجویر اور اس کے علاوہ فکر بادات کے سبجیکٹس کو پڑھا گیا اور اس کے بعد اگلا تالیم الحدیث کورس جو کہ صرف چار ماہ کا کورس تھا اور جو کہ ففت سیپٹیمبر دوہزار تیس میں شروع ہوا ہفتے میں چھے دن کلاس ہوتی تھی منڈے ٹو سیٹرڈے اور جس کی ٹائمنگ آٹس سے دو بجے تک ہیں اور اس میں جیسے کہ آپ نے ابھی تالیبات میں بھی جو بتایا تھا مختلف چیزوں کے بارے میں کہ انہوں نے صحیح بخاری کے ساتھ ساتھ کیا کچھ اس میں پڑھا آگے چلتے ہیں اصول الثلاثہ کورس جو کہ صرف سٹاف کا کورس تھا حقیقتاً یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ جہاں ہم دینے والی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے لینے کا سلسلہ کبھی بھی نہیں ختم کرنا ہم ہمیشہ تالیبی علم رہتے ہیں الحمدللہ الہدہ نورت نازم آباد انسٹیٹیوٹ کے سٹاف نے الاصول الثلاثہ کورس کو مکمل کیا اور اس کے بعد اگلا ہے تالیم التجوید شارٹ کورس جو کہ صرف ایک ماہ کا کورس تھا منڈی ٹو ٹھرسٹیس کی کلاسز تھیں اور الحمدللہ آج ان کا کورس بھی پائے تکمیل کو پہنچا اور اس کے ساتھ ہی ہے آگے بیسک سلائی کورس وکیشنل کہ جہاں آپ نے ابھی تعرف کو بھی پایا کہ وکیشنل میں نہ صرف سلائی سکھائی جاتی ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تربیات قرآن و سنت کی تعلیم کو بھی عام کرنا اور انہیں بھی ان تمام تعلیمات سے روشناس کرانا الحمدللہ یہ تو وہ سفر ہے جو مکمل ہوا آگے جیسے ابھی آپ کو بتایا بھی گیا تھا دکھایا بھی گیا کہ جو آپ کے پاس آج ملنے والی فلائرز ہیں ہم انہی طرف جاتے ہیں مختلف کورسز کے بارے میں کہ آئندہ کون سے کورسز ہیں جو شروع ہونے والے ہیں آپ اپنے پاس موجود فلائرز کو ساتھ ساتھ نکال سکتے ہیں یہ فلائرز آپ کے پاس موجود ہیں جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم القرآن کورس کورس کی تفصیلات موجود ہیں اور اس کے علاوہ الہدہ نورت آسماباد انسٹیٹیوٹ میں ہونے والے دیگر کورسز کی تفصیلات میں موجود ہیں جی تعلیم دین کورس الحمدللہ آج تعلیم دین کورس مکمل ہوا اگلا بیچ انشاءاللہ جڑت شروع ہونے والا ہے جو کہ جس کی تعروفی کلاس چوبیس جنوری کو صبح ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ بچے ہیں اس کو محفوظ کر لیے لیجئے گا اپنے لیے بھی اور انشاءاللہ آگے سے آگے دینے کے لیے بھی آپ کو کیا پتا آپ کا ایک میسیج آپ کے لیے کیسے پہترین صدقہ جاریا بن جائیں اور اسی طرح ساتھ ہی ہمارا مفتح القرآن کا کورس اپنے ساتھ ساتھ بچوں کی فکر تو ہوتی ہیں اور بنیادوں میں قرآن کی تعلیمات کو ڈال دینے کی فکر ہم سب کو ہوتی ہیں الحمدللہ مفتح القرآن کورس اسی سلسلے کی ایک کر رہی ہے کہ جہاں پر بچوں کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ان کی نواز کو نماز کا طریقہ سکھانا اور اس کے ساتھ باقی دعائیں تعلیم و تربیت وغیرہ اس کے ساتھ ساتھ مزید نئے شروع ہونے والے کورس جس میں سورة البقرہ حفظ کورس جو کہ انشاءاللہ صرف چار ماہ کا کورس ہے یہ کورس دل تو بہت کرتا ہے کہ قرآن مجید کو ہم مکمل حفظ کر لیں اور اللہ تعالی ہم سب کے لیے حفظ القرآن کو آسان کر دیں اسی سلسلے کے قومد نظر رکھتے ہوئے ہم نے سوچا کیوں نہ البقرہ سے ابتدا تو کر لی جائے اللہ سے امید ہے کہ ایک دن وہ انشاءاللہ ہمیں الناس تک بھی پہنچا دیں گے تو ضرور کوشش کیجئے گا قرآن مجید جب ہم نے تجوید کے ساتھ پڑھ لیا تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا الحمدللہ بہت سے تدبر کی طالبات موجود ہیں انشاءاللہ ایک قدم اور آگے حفظ القرآن کی طرف اور اسی کے ساتھ ساتھ تعلیمت اجویت لیول ون ہفتہ وار کورس وہ لوگ جو زیادہ وقت نہیں نکال سکتے ہیں لیکن ایک دن تو نکالنا چاہتے ہوئے اور نکال سکتے ہیں منیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان سب کے لیے کیا ہے ہفتے میں صرف ایک دن تعلیمت اجویت کورس جو کہ بروس پیر سے پیر کو شروع ہوگا باقی ان کورسز کے مزید معلومات آپ کو ریسپشن سے مل سکتی ہیں اور اسی طرح قریب و مجید بہت یہ خوبصورت ہے جو کہ قرآن مجید میں آنے والی دعاوں پر مشتمل ہیں اور ان دعاوں کے مار اور مفاہیم کو جان کر واقعی دعاوں کی تاثیر اللہ سے قرب مزید بڑھ جاتا ہے ویسے بھی آپ سب کو پتا ہے رمضان تو آنے والا ہے نا تیاری تو ہم نے کرنی ہے ہم نے سوچا کیوں نہ تیاری کیسے کیا جا سکتی ہے اس کے لئے قریب و مجید بہترین کورس ہے اور رمضان سے متعلق کے فلائر بھی یقیناً آپ کے پاس موجود ہوگا جس میں استقمال رمضان اور دور قرآن وغیرہ کی کچھ تفصیلات موجود ہیں جن جن برانچز وغیرہ میں ہو رہے ہیں ان سب کے ایڈریسز اور کانٹیک نمبرز بھی موجود ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بنیادی سلائی کورس جو کہ الحمدللہ ابھی جیسے آپ نے دیکھا ایک سلائی کورس ہمارا مکمل ہوا اور جلدی انشاءاللہ اب دو سلائی شروع ہونا ہے اور یہ وہ فلائر ہے جس میں برانچز میں ہونے والی کورسز کی کچھ تفصیلات کون کون سی کورسز ہوتے ہیں اور الہدہ کراچی ریجن میں پائے جانے والے تمام انسٹیٹیوٹ اور برانچز کے ایڈریسز اور کانٹیک نمبرز وغیرہ موجود ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہماری سسٹر راج آئیشہ منزل راج جی ہاں آئیشہ منزل برانچ میں بھی جلد تدبر القرآن کورس شروع ہو رہا ہے جو کہ انشاءاللہ بروز ہفتہ ہوگا یعنی ہفتے میں صرف ایک دن کی کلاس ہے اور یہ گیارہ ماہ کا کورس ہے اور بیس جنوری سے ہی شروع ہوگا اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں یہ سارے سیشنز سردریس کا سیشن بھی جو ہے وہ آج انشاءاللہ تاریخ روڈ برانچ پر ہے ضرور کوشش کیجئے گا اس کو جوائن کرنے کی جس کی ٹائمنگ جو ہے سکس تھرٹی ٹو سیون تھرٹی ہے اور انشاءاللہ کمنگ فرائیڈر سردریس کا سیشن الہدہ نورت ناسمباد انسٹیٹیوٹ میں بھی ہوگا جس میں مرد اور خواتین دونوں کے لئے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارے درمیان ہماری محترم استادہ فرہدہ شمی صاحبہ موجود ہیں کہ دن کے ذریعے الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے رب سے چھوڑا میں استادہ محترمہ اطالع عمرکی واصلح عملکی وبارک فی علمک اپنے استادہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہمیں علم کے موطی سمیٹنے کا موقع دیں تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں تزاکم اللہ خیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعنت عليهم غیر المرضوب عليهم ولا الظالمين میں اس پروگرام میں شریک تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ پلیس خوئی بھی پکچر نہ لیں آپ سب کو بتائیں کہ ہم سب اور استاد محترمہ ہجاب کرتی ہیں یہ آپ سب پیام آنا دیں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا بیٹ پیٹ کی تھک گئے ہیں اگر آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے بھی ہو جائیں تو کوئی حرش نہیں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ زمین پر بیٹھنا کچھ آسان کام نہیں ہے کھڑے ہو کے سٹریچ کر لیں اپنے بازو اوپر کریں اپنی ایڈیوں پنجوں پر کھڑے ہو جائیں تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جائیں تو انشاءاللہ سننے بلڈ سرکولیشن ہوگی تو سننے کی کپیسٹی بڑھ جائے گی انشاءاللہ چلیے تشریف رکھئے آپ کہیں گے منٹ تو نہیں کھڑے ہونے دیا نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و يسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمد للہ لا ينال السعادة والکرامت الا من اتاعه و اتقاه ولا تطیب الحیات الا بالقرب منه و نیل رداه احمده جل فی الاه تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کوئی شخص سعادت اور عزت حاصل نہیں کر سکتا مگر وہی جو اس کی اطاعت کرے اور اس کا تقوی اختیار کرے اور زندگی خوشگوار ہو نہیں سکتی مگر اللہ کے قرب اور اس کی رضا کو پا لینے سے میں اس کی حمد کرتی ہوں جو اپنی برطری میں عظیم ہے سب سے پہلے تو میں آپ سب کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کچھ بچیوں کے قرآن مجید کی تکمیل ہوئی ہے اور کچھ لوگ ان کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں آپ سب مبارک کے مستحق ہیں اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ان بچیوں کے لیے ان کے اساتذہ کے لیے ان کے والدین کے لیے اور ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے اور اللہ سبانو تعالیٰ اس رستے پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبانو تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا وہی ہمارا خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے وہی ہمارا رازق ہے اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے ایسا ہی ہے نا کئی اور کو نہیں جانا واپسی اسی کی طرف سے آئے بھی وہیں سے ہیں جانا بھی وہیں ہیں اور اس زمین پر جتنا بھی عرصہ ہے ہمارا وہ دراصل ایک مقصد کے لیے ہے آنے اور جانے کے بیچ میں جو وقفہ ہے اس کا ایک پرپس ہے اور وہ پرپس کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت کا کیا معنی ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنا اطاعت کرنا اور اس اطاعت میں اللہ کا فائدہ ہے یا بندوں کا فائدہ ہے بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کیوں لگتا ہے جیسے شاید نعوذ باللہ کو اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا کہ ہم اس کے لیے بنائے گئے کہ اس کی کوئی خدمت کر سکیں یا اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکیں کیا اس کو ضرورت ہے اس کی ہماری اس کی عبادت کے لیے اس کے لیے آگے سجدہ ریز ہونے کے لیے اس کی تصویح بیان کرنے کے لیے اس کی حمد و سنا بیان کرنے کے لیے تو پوری کائنات آزر ہے اس کو ہماری تو ضرورت نہیں تھی لیکن اس نے ہمیں یہاں بھیجا اور ساری چیزوں کو ہمارے لیے بنا دیا یہ نعمتیں ہمارے لیے لیکن ہمیں کیا بتایا گیا کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے میرے طریقے کے مطابق چلنا ہے میری اطاعت کرنی کیونکہ عبادت کا دوسرا نام اطاعت ہے فرما برداری ہے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے کیوں؟ تاکہ ہم بچ سکے سورة البقرہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم واللذین من قبلکم لعلکم تتکون اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے کیوں پیدا کیا اور کیوں عبادت کا حکم دیا لعلکم تتکون تاکہ تم بچ جاؤ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو کس چیز سے بچ جاؤ دنیا اور آخرت کی ناکامی سے تو گویا دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچنے کے لیے مسائل اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں اللہ کی اطاعت کریں اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہمیں طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اطاعت کیسے کرنی ہے عبادت کیسے کرنی ہے ایک ہے اللہ کی چاہت اللہ کا طریقہ اور ایک ہے ہماری خواہشات اور ہماری چاہت اس میں سے ہمیں چوز کرنا ہے کہ زیادہ فائدہ کس کی اطاعت میں ہے اپنے نفس کی اطاعت میں ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں آپ کیا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت میں اور ریزن ویری ویری آبیس کیونکہ اس نے ہمیں بنایا خلقہ کم ہم خود تو نہیں بنے اس کو پتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے ہمارے لیے کیا فائدے کی چیز ہے اور کیا نقصان کی چیز ہے لہذا کامیاب وہی ہے جو اس کے طریقے پر چلے گا اور اس کے طریقے پر چلنے کے لیے اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا کہ ہم ادھر ادھر سرگردان پھرتے رہے اور طریقہ ڈھونڈتے رہے اس نے بقاعدہ پیغمبر بھیجے ان کو کتابیں دی اور ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو مکمل کر دیا اور پھر ہمارے لیے ایک ایسی کتاب بھیجی جو کیا ہے محفوظ کتاب ہے جس میں چودہ سو سال سے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کتاب کو تھام لیں یہ صرف یہ سفیس کاف پڑھنے والوں کے لیے نہیں ہے یہ کتاب بلکہ کس کے لیے ہم سب کے لیے اور قیامت کے دن کامیابی کا دار و مدار بھی اس پر ہے کہ کس نے اس کتاب کے مطابق زندگی بسر کی اور کس نے اس کتاب کی اور کتاب السنت کی خلاورزی کی تو اس کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب پر عمل کرنے والا بھی بنا کے بھیجا ایک رول موڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ان کو ہمارے لیے عصوہ حسنہ بنایا انہوں نے ہمیں کتاب پر عمل کر کے بتایا کہ اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے اور پھر ہمیں ساری زندگی کا طریقہ سکھا دیا لہٰذا ہم سب کو کیا کرنا چاہیے کامیاب ہونے کے لیے کتاب اور سنت کو تھام لینا چاہیے صرف کورس کی حد تک نہیں کورس کے بعد بھی لیکن کیسے وہ اس طرح کہ ہم اپنے لیے کچھ پلان کریں کوئی منصوبہ بنائیں کوئی طریقہ اختیار کریں ایک تو یہ کہ جہاں سے آپ نے پڑا ہے اس مرکز کے ساتھ جڑ کر رہے ہیں اب بتائیے کہ کیا دنیا میں یہ چیز مشکل رہ گئی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ رابطہ کیسے رکھیں کیا ایسی کو مشکل ہے اب کتنے ذرائع آگئے ہیں جڑنے کے اکٹھے رہنے کے چاہے فیزیکلی چاہے ورچولی تو اگر آپ فیزیکلی کیمپس میں آسکتے ہیں تو ضرور تشریف لائیے اور اگر فیزیکلی نہیں آسکتے تو پھر ورچولی آپ کنیکٹڈ رہیے کہ جتنا زیادہ کوئی شاخ کوئی پھول کوئی پتہ اپنے درخت سے جڑ کے رہتا ہے تو اتنا ہی اس پر بہار رہتی ہے ٹھیک ہے نا جو پتہ کٹ کے گھر جاتا ہے اس کا انجام دیکھا ہے آپ نے یہاں تو پتہ نہیں خزان آتی ہے کہ نہیں لیکن کچھ ملکوں میں باقاعدہ خزان نظر آتی ہے جب سارے پتے جڑ جاتے ہیں یہاں تو کراچی تو ماشاءاللہ ایور گرین ہے جب آؤ گرین بھی ہوتی سرگیوں میں آؤ گرمیوں میں آؤ جس مرضی موسم میں آؤ سبزی سبز ہے کتنے خوش قسمت ہے آپ یہ الگ بات ہے کہ آپ درخت نہ لگائیں پودے نہ لگائیں پھر یہ تو آپ کی اپنی غلطی ہے لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ نے آپ کو بڑے خوبصورت موسم سے نماز آئے اس وقت میں پنجاب سے آ رہی ہوں اور اتنی دھوند ہے وہاں کہ میں لاہور میں تھی دو ہفتے کے لیے دو ہفتے سورج نہیں دیکھا اور یہاں آ کر نناس سکون آ رہا تھا کہ الحمدللہ کتنی بڑی نعمت ہے جس کا شاید آپ کو اندازہ بھی نہیں بہت سے نعمت ہیں جن کا ہم احساس بھی نہیں کرتے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسی نظر دے کہ جو نعمتوں کو پہچان سکے ایسا دل دے وہ پتہ جو اپنے درخ سے جڑا رہتا ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس پہ پھر بہار آ جاتی اس تہنی پہ پھر بہار آ جاتی وہ تہنی اگر خضام میں کچھ سوک بھی جائے لیکن جوڑی رہے تو پھر ہری بری ہو جاتی پھر اس پہ پھول پھل لگ جاتے بلکہ مزید پتے اس سے نکلتے ہیں آپ نے پودوں کو کبھی گروہ ہوتے ہوئے دیکھا اور ان کی اس پہ غور و فکر کبھی کیا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد اس پہ مزید پتے آ چکے مومن کی مثال کیا ہے مثال کلمة طیبت کشجرہ طیبت ان کو بند کرنے شاید اس کی وجہ سے بھی در آواز کرنے ان کو بند کرنے ریڈ لائٹ آری ٹھیک ہے اوکی شکریہ تو مثال کلمة طیبت کشجرہ طیبت اصلها ثابت مومن کی مثال ایک مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑے بہت گہری ہوتی ہیں اصلها ثابت مضبوط جڑے ہیں جس کی شاخیں آسمان تک جاتی ہیں آپ دور سے دیکھیں تو وہ آسمان کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے جڑی ہوئی ہیں بلندی کی وجہ سے جو بودے زمین پر ہوتے ہیں چھوٹے 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 ہوتے ہیں کبھی ان کی شاخ آسمان کے ساتھ لگی ہوئی دیکھی لیکن جو بودے بلند ہو جاتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں جو ہر سال نئی نئی شاخیں نکالتے رہتے ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آسمان پر پہنچے ہوئے ہو تو جو طالبات انشاءاللہ آئندہ زندگی میں جوڑ کر رہیں گی چاہے وٹسائپ گروپ کے ذریعے چاہے روزانہ آ کر چاہے کسی کورس میں کوئی خدمت کر کے پڑھا کے یا اس کو چلا کے یا کوئی سرویسز دے کے تو انشاءاللہ ان پر کبھی خضا نہیں آئے گی یہ میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں کیونکہ جب جب تک انسان اس قرآن سے اور صرف قرآن سے نہیں قرآن والوں سے جوڑا رہتا ہے دو چیزیں قرآن سے بھی جوڑنا ہے قرآن والوں سے بھی جوڑنا ہے دین سے بھی جوڑنا ہے دین والوں سے بھی جوڑنا ہے کیونکہ دین والے وطواسو بالحق وطواسو بسبر کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر ہمیں کیا ہوتا ہے ایک انرجی ملتی ہے اس وقت آپ ایک انرجی فیل کر رہے ہیں یہی اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے اکیلے تو یہی انرجی ہوتی نہیں یہ یہاں آ کر ہی ملی نا تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم انسٹیٹوٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری انرجی کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے ہم ہماری خوشی کا ایک اور ہی سمہ ہوتا ہے خاص طور پر اگر ہم قرآن کلاس میں بیٹھ جائیں یا لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوں آنے والوں کو گائیڈ کر رہے ہوں ان کی کوئی خدمت کر رہے ہوں کسی بھی قسم کا کوئی کام کر رہے ہوں جب وہ لیوجہ اللہ ہوتا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر کیا جاتا ہے تو اس کے بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ایمان کا لیول بڑھتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو تقوی کا لیول بڑھتا ہے توقل بڑھتا ہے یقین بڑھتا ہے شکر بڑھتا ہے ذکر میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کی خشیت بڑھتی ہے اللہ کی محبت بڑھتی ہے اللہ سے حیاء آتا ہے اللہ کی حیبت دل میں آتی ہے اور بے شمار فائدے ہیں یہ تو صرف میں اندر کے چھپے ہوئے دل کی حالت بتا رہی ہیں جو کیفیات دلوں پر گزرتی ہے اس کی بات کر رہی ہیں اور ظاہر میں جو فائدے ہوتے ہیں ان کے تو کیا ہی کہنے اس لیے جڑ کر رہیے کسی بھی طرح جڑ کر رہیے اور اس میں آپ دیکھئے کہ آپ کا جو بھی کلاس کا گروپ تھا ویٹسیپ گروپ اس میں جو بھی آپ کو نئی نئی انفرمیشن ملتی رہتی ہے اس کو خود بھی دیکھئے اور اور تک بھی پیغام کو پہنچائیے کیونکہ استقامت کا دین پر جمع رہنے کا جو کچھ آپ نے سیکھا ہے اس کو قائم رکھنے کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک لے جائیں کیونکہ مومن مرد اور مومن عورتیں عورتیں بھی ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں کس کام میں رڑائی جگڑے میں نہیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ایک ٹیم کے ساتھ ٹیم ورک کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں تو یہ کام جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایسے کام کرنے والوں کے ساتھ مل کر کر چلیں تو اس میں آپ نے نہ صرف یہ کہ وہ اپنے لیے ہیں بلکہ پھر آگے بھی میسیج پہنچانا کیا ہمارے ملک میں کوئی اخلاقی خرابیاں ہیں کیا ہمارے ملک میں کوئی ذہنی مسائل ہیں کوئی ڈپریشن کوئی پریشانی کوئی آپس کے گھریلو جھگڑے کوئی ناچاکیاں کوئی بیچینیاں ہیں کہ کوئی نہیں کوئی جواب ہی نہیں ہے نا کیا ان کو ختم ہونا چاہیے یا ان کے ساتھ ہی مر جانا چاہیے ختم ہونا چاہیے حل کس کے پاس ہے حل قرآن و سنت میں ہے یعنی قرآن پڑھ کر قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے قرآن ہمارے دلوں کی بہار ہے وہ دعا آپ نے یاد کی ہوگی اللہم انی عبدکا ابن عبدکا ابن عمتکا ناسیتی بیدکا مادن فی حکمکا عدل فی قداؤکا اسألکا بکل اسمن ہوا لکا سمیتا بہی نفسکا او انزلتہو فی کتابکا او علمتہو احدا من خلقکا او استأثرت بہی فی علم الغیب اندک ان تجعل القرآن ربی قلبی اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے ان تجعل القرآن ربی قلبی و نور صدری اور میرے سینے کیا نور بنا دے میرا سینہ روشن کر دے جب دل روشن ہو جائے دل سے اندھیرے دور ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے اندھیرے میں تو وہ مزہ نہیں ہے کہ جو روشنی میں ہاں اندھیرے میں ان کو مزہ آتا ہے جسے صرف سونا چاہتے ہیں سو کے زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس زندگی سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں ان کو تو روشنی چاہیے وَنُورَ صَدْرِ وَجَلَاءَ حُزْنِ وَضَحَا وَحَمِّ وَحَمِّ اللہ اس قرآن کو میرے غموں کا مدعوہ بنا دے اور میرے ہم فکر پریشانی اور انگزائیٹی اور غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اس کا غم خوشی سے بدل جائے گا یعنی ایک طرف آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یعنی پڑھ رہے ہیں دوسری طرف آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے غم دور نہ ہو دبا موجود ہے مریض کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں ہے لہٰذا وہ تکلیف میں ہیں خود بھی اور ان کے ساتھ دوسرے بھی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے مرہم بن جائے ہم لوگوں کے لیے خوشیوں کا پیغام بن جائے ہم لوگوں کے لیے روشنی کا پیغام بن جائے ہم لوگوں کے لیے قرآن کی طرف آنے کا ذریعہ بن جائے اس کے لیے آپ اسی چھوٹ میں بھی لوگوں کو لائیں گے اور خود انڈویجولی بھی اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے رشتداروں کو اپنے گلی محلے کے لوگوں کو اپنے جان پہچان کے لوگوں کو اپنے سوشل میڈیا سرکل کو سب کو کیا کریں گے قرآن سے جوڑیں گے جس بھی طریقے سے جو ان کو سوٹ کرے جیسے بھی ان کو سوٹ کرے کیا قرآن مجید ایک بابرکت کتاب ہے تو اگر کوئی چیز بابرکت ہے اور ہم اس کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے ہم اس کا ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں رکھتے تو برکت خود سے ہی آ جائے گی ہمارے اندر نہیں آئے گی نا تو برکت کب آتی ہے جب برکت والی چیز کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں تو اگر قرآن مجید کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی زندگی میں برکت آئے گی مجھے تو پکا یقین ہے اور میں اس کا روز مشاہدہ کرتی ہوں اب لٹرلی جس وقت میں صبح قرآن مجید پڑھ رہی ہوتی ہو مجھے ایسے لگ رہا ہوتا کہ میں اپنا بہترین ناشتہ کر رہی ہوں ایک تو کھانے پینے کا ناشتہ ہوتا ایک ہماری روح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے وہ جو بقاعدہ ایسے فیلنگ آتی ہے میں پڑھتی جاتی ہے پڑھتی جاتی ہے اور میں کہتے ہیں ابھی میرا پیٹ نہیں بنا ابھی تھوڑا سا اور اور الحمدللہ جب وہ تارگٹ پورا ہوتا ہے جب جا کے میرے سینے کو ایک سکون مل جاتا ہے اتمنان نصیب ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ کہ کوئی کلاس یا کوئی لیکچر جس پھر اللہ کا ذکر ہوتا ہے پھر قرآن کی باتیں ہوتی ہیں یعنی جو بھی ہمارا لیکچر ہوتے ہیں اس میں قرآن و سنت سے ہی دلائل ہوتے ہیں تو وہ قرآن کے ساتھ ہی تعلق ہوتا ہے پھر ایک اور طرح سے دل روشن ہوتا ہے ایک اور طرح کی خوشی نصیب ہوتی ہیں تو ایسا شخص جو ذاتی زندگی میں بھی قرآن سے جڑا ہوا ہو اور اجتماعی زندگی میں بھی قرآن کے ساتھ معاملہ کرتا ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کے زندگی میں بچینی اور استراب اور غم اور فکر اس کے سارے معاملات اللہ کے سفر اس کو وقت نہیں ہوتا کہ وہ فضول باتوں پر سوچتا رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا روگ بنا کے رکھ لے اور سارا وقت اسی کے بارے میں سوچتا رہے کیا جب ہم غموں کے بارے میں سوچتے رہتے تو ہمارے غم دور ہو جاتے یہ اور اضافہ ہوتا ہے اور اضافہ ہوتا ہے تو غم دور کرنے کا دکھ دور کرنے کا تکلیف دور کرنے کا ذریعہ یہ نہیں کہ ہم انہیں ہر وقت ذہن میں تازہ رکھیں ہمیں اس کا اعلاج کرنا چاہیے اور قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ لِلْنَّاسِ ہم قرآن میں سے وہ اتارتے ہیں جو لوگوں کے مومنوں کے لئے شفا ہے شفاہٌ لِلْنَّاسِ بھی ہے اور مومنوں کے لئے ایک اور جگہ پر آتے شفا ہے اور پھر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا ہم سمجھتے ہیں یہ صرف تکمیل پر پڑی جانے والی آیت ہے کہ جب سب قرآن ختم ہو جائے تو ہم اس دن خوشیاں منا لیں یہ تو روز خوش کرنے والی کتاب ہے یہ تو روز ہمارے سوالوں کا جواب ہمیں دیتی ہے فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا روز کلاس میں آتے وہ خوش ہونا چاہیے روز کا نیا سبق پڑھ کے خوش ہونا چاہیے روز پڑھا کر خوش ہونا چاہیے فَبَخَيْرُمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے لوگ جمع کر رہے ہیں جسے لوگ سمیٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس قرآن سے مرتے دم تک تعلق نہ چھوٹے تاکہ یہ قرآن قبر میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے لئے انس کا باعث ہو وہاں بحشت ہوگی اندھیرہ ہوگا اس قرآن کے ذریعے روشنی ہوگی لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں وَا تَسِبُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اللہ کی رسلی کو سب نے مل کے مضبوطی سے تھامنا ہے سب نے مل کے ٹھیک ہے تو جب مل کے تھامیں گے تو پھر وہ آپ کے حاصل نہیں جائے گے اور پھر اس پر ساتھ ساتھ جتنا ہمارا تعلق ہوگا اور نیت یہ رکھنی ہے کہ میں نے اس کے ذریعے اپنے آپ کو سمارنا ہے تاکہ میں جنب میں داخلے کے قابل ہو جاؤں مثلاً آپ دیکھئے کہ ایک جیسے یہ ویڈنگ ہال ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت جیسے سینڈلیر لگے میں اتنی لائٹیں ہیں اور بہت کچھ ڈیکوریشن کے سامان ہیں یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں جب یہاں کوئی شادی ہوتی ہے تو سب لوگ کیسے کپڑے پین کے آتے ہیں چمک دمک والے خوبصورت ایک سے ایک بڑھ کے اور اگر کوئی گندے بندے کپڑوں میں فقیر سا اندر داخل ہو جائے تو سب کیا کرتے ہیں اس کو یہ کہاں سے آگیا ایسا ہوتا نا کہ یہ اس کے آنے کی جگہ تو یہ نہیں یہ ہال زیادہ خوبصورت ہے یا جنت خوبصورت ہے جنت خوبصورت ہے نا تو جنت میں جانے کے لیے خود کو ڈیکوریٹ نہیں کرنا وہاں گوٹے کناری والے کپڑے نہیں چاہیئے وہ تو وہاں سے مل جائیں گے زیادہ بہتر جنت کی عورت کو جو ایک پٹہ پنایا جائے گا اس کا ایک کنارہ بھی دنیا میں نظر آجاز پوری دنیا روشن ہو جائے وہ تو بہت ہی کچھ ہو لیکن وہاں انٹری کے لیے آپ کو صاف سترہ ہو کے جانا ہے صرف ظاہر سے صاف سترہ ہو کے جانا یا اندر سے بھی صاف ہونا ہے اندر باہر سے صاف ہونا ہے اور صفائی میں سب سے اول تری چیز جو ہے وہ ہے شرک سے شرک کی نجاست سے شرک کی گندگی سے نجات شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی لا الہ الا اللہ جو ہے یہ شیطان کی کمر توڑ دینے والا کلمہ ہے اگر آپ اس کو شعور کے ساتھ پڑھنے والے ہوں شیطان کو اس سے زیادہ بری کوئی بات نہیں لگتی کہ جب لوگ توہید پر آ جاتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں تو میں بات کر رہی تھی خوبصورت جنت میں داخلے کے لیے آپ کے اندر صفائی سترائی خوبصورتی بھی ہونے شاہی اچھا اندر تو ہم نے پاک صاف کر لیا ہم نے شرک ختم کر دیا بدات وغیرہ نفرتیں سب چیزیں نکال دی سب کو معاف کر دیا نکالا اپنے دل ہلکا کیا اور اس کے اندر توقع اور تقوی اور یقین اور انعبت اور رغبت اور رہبت اور یہ ساری چیزیں اندر آ گئیں ٹھیک ہے ہو گیا معاملہ ظاہر کس چیز سے خوبصورت ہوتا ہے جنت میں داخلے کے لیے ظاہری خوبصورتی میں کیا چاہیے اخلاق اخلاق چاہیے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ میزان میں سب سے بھاری نیکی کونسی ہوگی اچھا اخلاق تو عبادات آپ کو جسمانی طور پر روحانی طور پر پاک صاف کرتی ہیں گناہ معاف ہو جاتا ہے کہ اب آپ نماز کے رکوع میں جاتے ہیں تو جتنے گناہ ہوتے ہیں آپ کے کندوں پر سب گر جاتے ہیں وضو کیا کرتا ہے آخری قطرے کے ساتھ آخری گناہ بھی تپک جاتا ہے ہو گئی نا صفائی آپ کی صاف ستھرے ہو گئے اب آپ کو ڈیکوریٹ کرنا ہے تاکہ جنت میں انٹر ہو سکیں لیکن اگر آپ نے اپنے اندر باطن کی اور ظاہر کی کوئی صفائی نہیں کی تو پھر آپ کو کون جنت میں داخل ہونے دے گا وہاں تو پھر کہا جاگا پہلے اس کو صاف کیا جائے اور آپ کو پتہ وہاں صفائی کی جگہ کونسی ہے جہنم جہنم ہے صفائی کی جگہ جہاں سارے گناہ جلائے جائیں گے اور پھر جب اللہ چاہے گا کلمہ پڑھنے والوں کو وہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دے گا اور ان کے ان کا نیا جسم بنے گا اور پھر وہ جنت میں جانے کے قابل ہوں گے تو ہم کونسا روٹ لینا چاہتے ہیں کونسا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں کس طرف سے جانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو سجاہ بنا کہا کے جانا چاہتے ہیں یا پھر گندے مندے اٹھ کے چلیں گا اسی طرح مر جائیں اور پھر جب قیامت کے در اٹھیں تو وہاں پھر ساف سترہ کیا جائیں کہاں کرنے لیں اسی زندگی میں یہاں اور وہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اللہ کی کتاب کے ساتھ دین کے ساتھ دین والوں کے ساتھ جڑ کے نہ رہے تو ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا اور عبادت کے لیے اللہ نے کتاب دی اور کتاب کس کو فائدہ دیتی ہے ذالک الکتاب لا رئی وفی حدل للمتقین اس کے لیے تقوی چاہیے تقوی چاہیے اور ویسے بھی ہمیں آخرت کے سفر کے لیے کیا کرنا ہے تقوی ساتھ لے کے جانا ہے یہ ویسے تو سفر حج کے لیے بات کہی گئی ہے قرآن میں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ وَتَّقُونِيَا اُلِلْأَلْبَابِ اور تم زادے راہ لے لو پس بے شک بہترین زادے راہ تقوی ہے آخرت کے سفر کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہمارے ساتھ جائے گی وہ تقوی ہے قیامت کی ہولناکی بڑی شدید ہے قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے اللہ سبحانہ وتعالی سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں اے لوگو اپنے رب سے ڈرو بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے بہت سخت چیز ہے یعنی کبھی کراچی میں کبھی زلزلہ ہاں ایک دفعہ آیا تھا جب پہلے یہاں کراچی میں ہوتی تھی ڈر لگا تھا آپ کو اگر یاد ہے کس کس نے زندگی میں زلزلے کا ایکسپیرینس کیا ہوا الحمدللہ بہت سے لوگ تو من میں رہے ہیں کبھی زلزلہ نہیں دیکھا یا انہوں نے میری بات نہیں سنی ہاتھ ہی نہیں کھڑا کیا زلزلہ جو ہے جب زلزلہ تھوڑا سا بھی آ جاتا ہے ایسے لگتا ہے دل باہر آنے لگا ہے ایسے ہی ہوتا ہے لیکن قیامت کا زلزلہ کیسے اذا زلزلت الارد زلزا لہا اخرجت الارد اثقا لہا اور وہ خافزت اور رافعہ تہہ اور بالا ہر چیز اوپر نیچے ہو جائے گی اور پھر زمین اپنے بوجھ نکال نکال کے باہر ڈال دے گی تو اس لیے اگر ہم اس دن کی ہولناکی سے بچنا چاہتے ہیں تو جو چیز کام آئے گی وہ تقویٰ ہے تقویٰ کیا ہے تقویٰ بیسے تو تقویٰ بقایا سے بچنا پرہیز کرنا یہ سارے لٹرل لغوی مانے ہیں لیکن آسان لفظوں میں آپ سمجھئے کہ تقویٰ ایک ایسی اوچھی دیوار کا نام ہے جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں ہائل ہو جائے یاد رہے گا تقویٰ یہ لغوی تعریف نہیں یا نہ اسطلعہی تعریف ہے میں آپ کی انڈرسٹیننگ کے لیے بتا رہی ہوں ایک مثال دے کے سمجھا رہی ہوں کہ تقویٰ ایک ایسی اوچھی دیوار ہے جو آپ کے اور آپ کے گناہوں کے بیچ میں ہائل ہو جائے یعنی آپ کو گناہ نہ کرنے دے یہ وہ کیفیت ہے وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو گناہوں سے روک لیتی ہے ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جو حکم دیا ہے متقی انسان حکم دینے والے پر ایمان لاتے ہوئے اس کے وعدے کی تصدیق کرتے وہ اس پر عمل کرتا ہے اور جس سید سے اللہ نے منع کیا ہے وہ منع کرنے والے پر ایمان لاتے ہوئے اور اس کی وعی سے ڈرتے ہو اس کو چھوڑ دیتا تو تقوی کیا ہے ایک روک ہے آپ کو گناہوں کی طرف نہیں جانے دیتا آپ کے پس پورے یعنی اسباب سب ہوتے ہیں آپ جا سکتے ہیں ادھر نہ آپ کو گھر والے دیکھ رہے ہیں نہ آپ کو آپ کے دوست احباب دیکھ رہے ہیں آپ بالکل تنہائی میں ہیں آپ جو چاہیں کریں لیکن تقوی آپ کو وہاں بھی روک دیتا کہ نہیں یہاں اگر لوگ نہیں دیکھ رہے تو کون دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ کا دیکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یا لوگوں کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم بندوں کے دیکھنے سے تو اور بندے تو صرف ہمارے باہر دیکھتے ہیں تو کافی ہے یہ تشریف رکھئے بیٹھ جائیے اللہ سبحان و تعالی کہاں دیکھتے ہیں ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے چلی ادھر دیکھ لی تھک ہے نہیں ادھر دیکھ 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 لی تھوڑی دی پھر ادھر دیکھ لی وقت تا پاس ہو ہی جائے گا تا پاس کرنے آئے ہو جائے گا کیونکہ سننے آئیں پھر سننے پہ توجہ رکھیں اگر آپ توجہ نہیں دیں گے تو میری توجہ کہاں سے آئے گی میری توجہ بھی چلی جائے گی کیونکہ اگر کوئی پانی ڈال رہا اور آگے سے گلاس ہی مڑ جائے تو پانی تو نہیں ڈال سکتا اسے یہی لئے آئیں اس لئے مجھے ادھر ادھر نہیں دیکھنا وہ جو کچھ ہو رہے جس کا کام ہے وہ جانے مجھے تو اپنا کام کرنا ہے تو بہرحال تقوی گناہوں سے بچنے کا نام آپ کو الحمدل اللہ اب ہماری قوم اتنی امیر ہو گئی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے کے پاس کیا ہے ایک ایک ادھر نہیں کئی کئی ادھر موبائل ہے ایک پہ کہاں گزارا ہوتا ہے ایک کی بیٹری چلی جائے تو پھر کیا ہو ایک پہ کوئی گڑھ بڑھ ہو جائے تو پھر کیا ہو میں تو ایک دن بھی اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی صرف دن کو نہیں رات کو بھی ہوتا ہے نا رات کو بھی ہمارے پاس رات کو تو بہن بھائی سب سو جاتے ہیں پھر آپ ہوتے ہیں آپ کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے پھر آپ کیا کرتے ہیں اس پہ کون دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ اس موبائل پہ کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے آپ اسٹاگرام پہ کیا پوسٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ کیا پوسٹ کر رہے ہیں پبلکلی کیا پوسٹ کر رہے ہیں کون دیکھ رہا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا سرچ کر رہے ہیں کس سے باتیں کر رہے ہیں سب اللہ کو پتہ ہے سب کچھ لکھا جا رہے ہیں اور اور کتنی خوش قسمت یوت ایسی ہے کہ جس کے پاس موبائل ہے لیکن اس کا تقوی اس کے اور موبائل کے بیچ میں دیوار بنا ہوا ہے مجھے غلط چیز نہیں دیکھ نی مجھے غلط چیز نہیں سن نی مجھے غلط چیز نہیں پڑھ نی مجھے یہاں سے غلط باتیں کسی سے نہیں کرنی کسی کو فضول ٹیکس میسج نہیں کرنے کیونکہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس وقت مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر وہ دیکھ رہا ہے یہ ہے تقوی کہ اس کی نگرانی کا احساس ہر وقت بچ بچ کے گزر یہ دنیا خاردار جنگل ہے جیسے عبی نکاب سے جب حضرت عمر نے تقوی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سوال کیا ان سے کیا آپ کانٹے والے رستوں سے گزرے ہیں کانٹے والے جنگل سے کہا پھر کیسے گزرے کہا اپنا دامل سمیٹ کر شمر تو اجتہت تو کپڑے سمٹا کر اور بھربور کوشش کر کیونکہ صرف سمٹنا کافی نہیں ہوتا بچ بچ کے اوکھے ہو کے نکل نا پڑتا ہے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر ایک کانٹہ کی جھاڑی سے علج گئے تو اس کو نکالتے نکالتے ایک اور سے علج جائیں گے پھر تو سلسلہ ہی چل پڑتا ہے زخمی انسان الگ ہوتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا کریں بچ بچ کے چلیں کسی کانٹے میں نہیں علج جنا جو ہمیں لے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی خوبصورت وسیعت کی تھی جو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا مرکز ہے نبی صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت فرمائے آپ نے فرمایا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو کیا کہا ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو یعنی جیسے آتا نا کہ جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کر لو مخفی برائی کی توبہ مخفی انداز میں گناہ کی توبہ اعلانی انداز میں ہونی چاہیے کسی کا دل دکھا ہے سب کے سامنے کو بری کرو سب کے سامنے توبہ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا میں تمہارے خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں اللہ کی تقوی کی وسیعت کرتا ہوں خفیہ اور ظاہر ہر معاملے میں تقوی کی وسیعت کرتا ہوں کہ اس کو ڈھال بنائے رکھنا فائدہ کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان دنیا میں بچ بچ کے گناہوں سے بچ بچ کے چلتا ہے اور یہ طاقت اس کو اللہ کی ذکر سے آتی اللہ کی کتاب سے آتی ہے اللہ والوں کے ساتھ بیٹھ کے آتی ہے کہ یہ بچ سکتے تو ہم نہیں بچ سکتے تو اس کے چار فائدے تو اللہ نے صورت اطلاق میں بتا دی ایک صورت کے ادھر چار فائدے بتا دی نمبر ایک مشکل سے نکلنے کا راستہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے تو اپنا محاسبہ کریں کہ کون سا گناہ کر رہی ہوں سورت اطلاق میں اللہ کا سچا قول ہے جو اللہ کا تقویہ اختیار کرے گا اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لئے اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا آپ آسانیا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اللہ کا تقویہ اختیار کریں اور وہ اس کتاب کو پڑھ کر آتا ہے یعنی اللہ سبحان وطالہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ دکھا دے گا جو بھی کام وہ شروع کرے گا رکابتیں آئیں گی لیکن اللہ کے تقویہ کی مدد سے نجات اور نکلنے کا رستہ مل جائے گا تو مشکلات کا حل کس میں ہے تقویہ میں چند لوگوں کو شکر سمجھا کے مشکلات سے نکلنے کا حل کس میں ہے تقویہ میں اکثر لوگ آتے ہیں ہماری زندگی بھی فلاں پرابلم ہے فلاں بڑی مشکل ہے گناہ چھوڑ دیں گناہ اور اپنے بیج میں دیوار حائل کر دیں کوئی حرام تعلق ہے اس کو چھوڑ دیں کوئی غیبت کی عادت ہے اس کو چھوڑ دیں کوئی کسی کو ستا رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کسی کا حق مار رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں کسی کی جعداد آپ کی حزبن نے بہنوں کی غصب کی ہوئی ہے ان کا حق دلوائیں اللہ آپ کی مشکلات آسان کر دے گا بیمار ہے تو شفاہ مل جائے گی روزگار کا مسئلہ ہے تو آسان ہو جائے گا کوئی بھی مشکل ہو یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ میری بات نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ کیا ہے سچا ہے ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ سے بڑھ کے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے دوسری چیز دوسرا فائدہ ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا آپ کے وہم گمان میں نہیں ہوگا آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہوگا وہاں سے رزق آئے گا سورة طلاق کی آیت نمبر دو اور تین میں آتا ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْتُ لَا یحتسب اور جو اللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے تنگی سے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرے گا سوچ بھی نہیں آئے گی اس کی ادھر سے دروازہ کھل جائے گا یہ بھی تقویٰ کا نتیجہ ہے یعنی انسان کی امیجنیشن اس کے تصور اس کے تخیل اس کی سوچ سے بڑھ کر روزی دے گا اور وہاں سے دے گا کہ جہاں سے ایک ہوتا ہے کہ انسان کو امید ہوتی ہے کہ میرا یہ کام چل جائے گا بزنس فلرش کر جائے گا یہ جاب بڑی اچھی ہے فلان جگہ سے فلان رشتہ دار دے دے گا فلان نہیں اس کو ان سب سے الگی کئی اور سے مل جائے گا رزق کی کمی نہیں آئے گی تیسرا فائدہ اور چوتھا بھی ساتھ ہی آیت میں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اور چوتھا وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس کی برائی دور کر دے گا گناہ خطر اور اس کو بہت بڑا عجر عطا کرے گا یعزم لَهُ عجْرًا یعنی تقویٰ سے سارے گناہ معاف اور بڑا عجر اس دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی آپ میں سے کس کس نے سورت مریم کی تفسیر پڑھ رکھی ہے الحمدللہ سورت مریم اللہ کی رحمت کی سورت ہے اس کا آغاز اللہ کی رحمت کی ذکر سے ہوا ہے یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے اپنے اس کے بندے ذکریہ پر تو رب کی رحمت عبدہ ذکریہ پر ہوئی لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً ساٹھ کے قریب رحمت کے اسباب بیان کی ہیں جو توحید سے شروع ہوئے اور بہت سے عامال پر مشتمل ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب سبب رحمت تقویٰ ہے یعنی جب انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے اس کو اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کے دن آپ کو یقین ہے کہ آپ کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی یا ایسے ادھر ادھر سے چھپ چھپا کے نکل جائیں گے ہم سب نے قیامت کے دن اپنے رب سے ملنا ہے کیوں ملنا ہے پوری زندگی کا حساب دینا ہے اسی نے سب کچھ دیا نا اسی نہیں حساب لینا ہے اصل حساب تو وہاں ہوگا اللہ تعالیٰ کا اللہ سا یکلم رب لیس بین ترجمان تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک سے بات کرے گا کلام کرتے وقت اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں کوئی انٹرپریٹر نہیں ہوگا کوئی تیسرا نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کو اس کے گناہ دکھائے بھی کیے تھے اور انسان اقرار کرے سوا کیا کہ اللہ کے ساب میں کوئی جھوٹ بول سکتا یہ تو کسی اور نے کیا دنیا میں تو ایسے ہی کرتے نا غلطی اپنی ہوتی نام کسی کا در دیتے فوراں کسی کو بلیم کر دیتے یہ تو اس کی وجہ سے ہوا وہاں کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ یہ فلان کا قصور ہے اور فلان کا ہے ایکسپٹ کرنا پڑے گا اور سامنے جہنم دہ کر رہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اگر یہ حال ہے تو پھر آگ سے بچنے کی فکر کرو کہا خجور کا پوری خجور بھی نہیں آدھا ٹکڑا ہی سئی اس کا ٹکڑا ہی دے کہ کسی کو صدقہ کر کے تم جانم سے بچ سکو تو بچو تو سب نے ملنا ہے سب نے پیش ہونا ہے تقوی والے کیسے پیش ہوں گے اس کا خوبصورت منظر صورت مریم میں ہے یوم نحشر المتقین علی الرحمن وفدا جس دن ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر کٹھا کریں گے کتنی بڑی عزت ہوگی یعنی کوئی کسی طرح آ رہا ہے کوئی حال کسی حال میں کوئی لڑکھڑا آ رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی کچھ حسرت کا شکار ہے اور متقی لوگ مہمان بنے ہوئے ہیں رحمان کے آپ کیا چاہتے ہیں کیا بن کے جائیں رحمان کے پاس جب آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کے جاتے ہیں تو آپ کی کتنی عزت ہوتی ہے تو اگر دنیا میں اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دیے حرام کام چھوڑ دیے نافرمانیاں چھوڑ دی چھپے اور کھلے سب جگہ حدود تو پتہ چل گئی نا قرآن و سنت میں نہیں پتہ چلی تو مزید بخاری کا کورس کریں اور حدیثیں جانیں اور پتہ چل جائے گا اور بھی تفصیل تو آپ کا دل نہیں چاہتا کہ وہاں مہمان بن جائیں لیکن یہ صرف متقی لوگوں کو ہی نصیب ہوگا اور وفد جو ہوتا ہے نا جیسے شاہی وفد ہوتا ہے ڈیلیگیشن جس کو کہتے ہیں مہمان خاص خاص مہمان عربی میں اس کو وفد کہا جاتا ہے تو متقین رحمان کی خاص مہمان بن کر رحمان کے سامنے آئیں گے اور رحمان کے سامنے پیش ہوں گے رحمان ان سے خوش ہوگا ان کو ان کی عزت کرے گا یہ تقویٰ کا فائدہ ہے صورت مریم میں ہی ایک اور فائدہ بھی بتایا گیا اور وہ ہے قیامت کی ایک حولناک تصویر کے بعد وَإِم مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْدِيَا اور تم میں سے ہر ایک اس پر وارد ہونے والا ہے کس پر؟ جہنم پر جہنم سے گزریں گے یہ آپ کے رب کے ذمہ ہتمی اور تیشدہ فیصلہ ہے کیسے گزرنا ہے سب نے کس کے اوپر سے گزریں گے پل سرات سے تیز دھار پل ہے جہنم پر نصب ہے جس کی کارٹ تلوار سے زیادہ ہے باریکی بال سے زیادہ ہے سب نے اس پر سے گزرنا ہے جب پل سرات پر سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا تو پیغمبر بھی سہمے میں ہوں گے رب سلم رب سلم پکار رہے ہوں گے کچھ لوگ وہاں آندھی اور توفان کی طرح گزریں گے کچھ بجلی کی طرح گزریں گے جیسے بجلی چمکتی ہے نا کچھ آن پلک جھپکنے کی دیر گزر جائیں گے کچھ تیز رفتار گھوڑے تیز گزریں گے لوگ مختلف طریقے سے گزریں گے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کھڑے ہی نہیں ہو سکیں گے چل ہی نہیں سکیں گے جیسے بچہ بیٹھ کر چلتا ہے نا گھٹنوں کے بل کرال کرتا ہے ایسے چل کے گزریں گے اور کچھ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یتقلبون علی السرات وہ پل سرات پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے ایسے ایسے کر کے لوٹ پوٹ ہونے کا مطلب پتا ہے نا جیسے کسی کو شدید پیٹ میں درد ہو تو لوٹ پوٹ ہو رہا ہوتا ہے درد سے یا جیسے بچہ کسی بچے کو کوئی باپ مارے تو وہ کیسے ادھر 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 ہو رہا ہوتا ہے بڑا محیب منظر ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا سب نے گزرنا ہے اور ہر کوئی اپنی نیکیوں کے مطابق ہی وہ پار کرے گا یہ گناہوں کے مطابق آگے اگلی آیت میں بتا دیا گیا کہ نجات پانے والے لوگ کون ہیں کون بچ کے نکل جائیں گے جو دنیا کے اس سفر میں دنیا کی علائشوں سے بچ کے نکل گئے ثم منونج اللذین التقو ونظر الظالمین فیہا جسیہ پھر ہم ان لوگوں کو نجات دے دیں گے جنہوں نے تقویہ اختیار کیا انہیں ہم نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اسی میں گٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے نجات ان لوگوں کے لئے ہوگی جنہوں نے دنیا میں تقویہ اختیار کیا ہوگا جنہوں نے دنیا میں تقویہ اختیار کیا ہوگا اور جن کا حال یہ تھا دنیا میں کہ کوئی گناہ کا موقع سامنے آیا تو اللہ کا خوف یاد آ گیا اللہ کی یاد آ گئی جہنم کا منظر سامنے آ گیا اور وہ اس گناہ سے بچ کے نکل گیا کہ مجھے اس میں نہیں پڑنا ایسے لوگ پل پار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور سامنے پھر جنت ہوگی سارا سفر آسان ہو گیا جس نے دنیا کا یہ سفر اللہ سے ڈرتے ہوئے کیا اس کے لئے جنت پہ جانے جنت کے داخلے کا سفر بہت آسان ہو جائے گا اور وہ جنت کے وارث بن جائیں گے یہ بھی صورت مریم میں آتا ہے یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی ہوتا ہے اب جنت کے وارث بن گیا آپ کو کوئی وہاں سے نکال نہیں سکتا ہمیشہ کی جنت ایک اور جگہ پر آتا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ دُنْيَا حَسَنَا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرِ وَلَنَعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ وہ لوگ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اچھے کاموں کا نتیجہ یہاں بھی اچھا نکلے گا کوئی خوف نہیں ہوگا غم نہیں ہوگا اور آخرت کا گھر تو بہتر ہے اور متقین کے لئے کیا ہی اچھا گھر ہے وَلَنَعْمَدَارُ الْمُتَّقِينَ متقین کا گھر سب سے اچھا ہے وہاں اور وہاں جنت اور پھر دنیا میں کیا فائدے ہیں تقویٰ کے سورة العراف میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّا أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَلَا رُوْ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا کَانُوا یکْسِبُونَ اگر باقی بستیوں مالے ایمان لے آتے حقیقی ایمان اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتیں کھول دیتے لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے انہیں اس کی وجہ سے پکڑ لیا جو وہ کمایا کرتے تھے ان کے آمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا تو دنیا میں بھی انسان پر بہت سی جو شامتیں آتی ہیں ان کے اپنے آمالی کی وجہ سے ہوتی ہیں ابن عباس اس کی تفسیر میں فرما دے ہیں کہ ایمان لانے اور تقویٰ اختیار کرنے کی وجہ سے ہم ان کے لئے خیر آم کر دیں گے اور ہر جانب سے اس کا حاصل کرنا ان کے لئے آسان کر دیں گے ان کو ہر طرح کی خیر ملے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اس نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی وسیعت کیجئے آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقویٰ کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ ہر خیر کو کٹھا کرنے والا ہے ہم عباسوں کے شدید خواہش ہوتی ہیں کوئی غلط کام کریں لیکن اللہ کے ڈر سے اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سبھی شر کو دور کر دیں گے پھر اللہ کی دوستی ملتی ہے واللہو ولی المتقین اللہ کا ساتھ ملتا ہے والمو ان اللہمال متقین اللہ کی محبت ملتی ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ہدایت ملتی ہے خوف اور غم سے نجات ملتی ہے کن کے لئے خوف اور غم نہیں ہوگا جو ایمان لا کر تقویٰ کی روش اختیار کیے خیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا آپ نے فرمایا تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب متقین ہیں ہاں وہ کوئی بھی ہو گوھرے ہو کالے ہو کوئی بھی ہو اور کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی جگہ پر اگر ان کے اندر تقویٰ ہے تو خیامت کے دن وہ آپ کے قریب ترین ہوں گے پھر خیامت کے دن کی تکلیف اور غم سے نجات ملے گا قیامت کے دن کامیابی ملے گی اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ وَفَازَا آخرت کے درجات کی بلندی ہوگی وَالَّذِينَ اتَّقَوْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے اوپر ہوں گے جنت میں داخلہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقویٰ اور اچھا اخلاق تقویٰ اندر اور اخلاق باہر اب کیسے تقویٰ اٹین کریں جو تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں جو متقی ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں سب سے پہلے تو اللہ کی عبادت بڑھا دیجئے یہ تقویٰ بڑھانے کا سبب ہے اِنَّ السَّلَا تَتَنْحَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ روزے رکھنا روزے رکھنا تقویٰ بڑھانے کا سبب اچھے رمضان آرہا ہے دورہ قرآن وغیرہ ہوگا اور روزے رکھیں گے تو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون اس کا تو مقصد ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے اور پھر فرائض اور نوافل کی ادائیگی کسی نیکی کو حقیم نہ سمجھنا گناہوں کو چھوڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی نفل پڑھنے سے عبادت گزار ہوتے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے چاہے لوگوں سے لڑائی جگڑے کریں نہیں غلط کام چھوڑو گے سب سے زیادہ بڑے متقی بن جاؤ گے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنا صرف دنیا کے نقصان سے نہیں حرام کاموں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑنا اپنی نظروں کی حفاظت کرنا اب نظروں کی حفاظت راستہ جاتے ہیں آنا جانا تو ہوتا ہی ہے مردوں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے تو ان کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا بل بورڈز کو گھور گھور کے نہیں دیکھنا وہ ویسے بھی اصلی شکلیں نہیں ہوتی فلٹر کر کر کے خوبصورت بنائی بھی ہوتی ہیں پھر اسی طرح انسٹاگرام پہ اور موبائل فون کے اوپر ترہ ترہ کی تصویریں اس کی لوگوں کے نقش و نگار دیکھتے رہنا فضول بغض ضائع کرنا حفاظت کرنا ابن تیمیہ کہتے ہیں آپ اپنے باطن کو اچھا کر لیں اللہ ظاہری چیزیں اچھی کر دے گا آپ اندر سے خوبصورت ہو جائے اللہ تعالی آپ کو باہر سے بھی خوبصورت کر دے جن لوگوں کے دل میں تقویہ ہوتا ہے ان کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے ان کا دیکھنا ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو ترک کرنا ہے غیر سنجیدگی سے بچنا ہے سنجیدہ طرز عمل اختیار کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت حسا کرو کیونکہ زیادہ حسنہ دل کو مردہ کر دیتا ہے پھر اسی طرح ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والے پانچ باتیں ہیں لوگوں سے زیادہ مل کے ہر بقت رہنا کبھی کتنہ نہ ہونا کبھی غور و فکر نہ کرنا خواہش پرستی غیر اللہ سے دلی تعلق زیادہ رکھنا زیادہ کھانا زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دلوں کو خراب کرتی ہیں پھر دل کے دین پر جمنے کی فکر رکھنا پھر گفتگو میں تقوی کس کسی سے بچنا سب سے پہلے تو زبان زیادہ استعمال ہی نہیں کرنی زیادہ نہیں بولنا سوائے خیر کی باتوں کے لایانی باتیں نہیں کرنی دوسروں کی باتوں میں شامل نہیں ہونا صحابہ کرام شیر بولا کرتے تھے جاہلیت کے کاموں کا تذکرہ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خاموش رہتے کبھی کبھی ان کے ساتھ مصفرات دیتے تھے لیکن ہمارے تو اندر ایک مچل رہی ہوتی ہیں باتیں اور جب تک ہم اپنی باتیں کہانی نہ سنا چکے ہم چھپی نہیں ہوتے اور دنیا کی باتیں کرنے والوں کے ساتھ زیادہ نہیں شریک ہونا کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر وقت بزنس کی بات ہر وقت پیسے کی بات ہر وقت دنیاوی کامیابیوں کی باتیں تو اس سے بھی بچنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب بعد کے زمانے میں یعنی آخری ٹائم پر اینڈ ٹائمز میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی صورت میں بیٹھیں گے ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی تم ایسے لوگوں کے پاس نہ بیٹھنا جن کی سب سے بڑی فکر دنیا ہو بے شک اللہ کوئی ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کریں جو آخرت کی فکر کرتے ہوں صحابہ کیا کہتے تھے ماز رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی سے کہا اجلس بنانو امن صاحب ہمارے ساتھ بیٹھو ایک گھڑی ایمان لے آئے یعنی ہم ایسی باتیں کریں کہ ہمارا ایمان بڑھ جائے پھر اسی طرح لباس و تقوی و لباس و تقوی ذالک خیر کچھ لباس متقین کے لیے مناسب نہیں ہوتے سکن ٹائٹ پجامے ایسی پینٹس جو مردوں سے مشابعت رکھتی ہوں اور پھر لباس پین کے ایسا لباس ہیئر کٹ ان سب چیزوں میں مردوں کی مشابعت پھر اسی طرح وہ لباس جو دنیا داری ظاہر کریں کہ آپ کے پاس بہت دنیا ہے ان سے بھی پرہیز کرنا دنیا کی زائد زیب و زینت کو ترک کرنا سادگی تقوی بڑھانے کا سبب ہوتا ہے غافل کرنے والی زینت سے بچنا پھر کھانے پینے میں تقوی حلال اور پاکیزہ کھانا شک والی چیز چھوڑ دینا ضرورت سے کم کھانا مومن کی طرح کھانا ترہ ترہ کی کھانوں سے بچنا یعنی بیک وقت کئی ڈشز ٹیبل پر رکھ کے اس کو انجوائے کرنا ہی بھی درست نہیں نعمتوں کے ہونے پہ آخرت کو نہیں بھولنا پھر معاملات میں تقوی لوگوں سے لین دین حساب کتاب بزنس کام کا لینہ دین ان سب چیزوں میں اللہ کا خوف لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا آپس کے تعلقات کو درست رکھنا رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھنا زبان کی حفاظت درست بات کرنا سلح رحمی کرنا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھنا لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرنا خادموں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا ان کے لئے وہی جانا جو اپنے لئے چاہتے ہیں غصہ پی جانا اور لوگوں سے درگزر کرنا اپنے شر سے لوگوں کو بچانا تقوی والوں سے دلی دوستی رکھنا الاخلاء یوم ازن بعدہم لبعد نادو اللہ المتقین اس دن متقی لوگوں کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور اگر کوئی تقوی تقوی کی نصیت کرے تو اس کو قبول کرنا اور تقوی کے حصول کے لئے دعا کرنا اللہم انی اسلک الہدا والتقا والعفافا والغناء اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا اللہم انی اسلک فعل الخیرات وطرک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وطرحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلِي يُقَرِّبُنِي الٰحُبِّكَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یا اللہم پا سب بہنوں کا آنا سیکھنا سمجھنا محنت کرنا قبول فرما یا رب العالمین جنہوں نے اس مجلس کا احتمام کیا اس میں اپنا وقت مال اور جان لگائیں اللہ ان کو اس کا کئی گناہ بڑھا کے بدلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمانا اللہ ہمیں نیکی کے کاموں میں تعاون کرنے والا بنا اور شہر کے کاموں سے دور رہنے والا بنا اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما یا اللہ ہمیں تقویٰ عطا فرما یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی ذہمت نازل فرما اللہ ہماری بچوں نسلوں کو ہدایت پر قائم رکھ رہا اللہ ہم سب کی مشکلات کو آسان کر دے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تباب الرحیم و صل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد و علا آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمائین برحمت کا یا رحم الراہمین سبحانک اللہم و بحمد کا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفر کا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ